بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نقاد میرے دوست اور پورا میڈیا اس چیز کا منتظر ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں پہلی سٹیپ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لوگ کہتے تھے رحمان ملک ملک سے باہر سے نہیں آئے گا اور وہ کوئی چیز پیش نہیں کرے گا میں ان کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ٹرانسپیرنٹ رہا اور ہر چیز جس کی ضرورت پڑی قانون کے مطابق وہ میں نے پوری کی میں اس ساری رپورٹ کو اون کرنے جا رہا ہوں اون لیٹر کو بھی اون کرنے جا رہا ہوں اور میں دو لیٹر اور اس پریزیڈنٹ کو جو لکھے تھے ویڈ ایویڈنس دینے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ کلیم کرتے رہے اس انویسٹیگیشن میں لیکن کیونکہ یہ ایک انٹرنیشن انویسٹیگیشن ہے جس میں مارے انویسٹیگیٹرز کا اگر میں نام نہ لوں گا تو وہ زیادتی ہوگی تس انویسٹیگیٹرز تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ انویسٹیگیٹ کیا میری ٹیم کا حصہ تھے ایک وسیم احمد ڈیپٹی ڈیریکٹر ایک احمد ریاض شیخ تھے اس وقت کے ڈیپٹی ڈیریکٹر سجاد ہائیدر ایڈی تھے اس وقت محمد نیف جو اس وقت باہر ہیں بچارت شہزاد جو آج کا لیڈی جی ہیں اور کامران اتاولا اور جوید حسن غلام اسکر جتوئی شوقت علی اللہ ان کو جنرسیب کرے سناولا اور جو لوگ چار شیٹ ہوئے اس انویسٹیگیشن کی بدولت وہ ان کے نام بھی میں ارز کر دیتا ہوں اس میں میرا نام ایر امار ملک لکھا ہوا ہے شیخ احمد ریاض لکھا ہوا ہے سجاد ہائیدر اجاز امد باجوا سناولا یہ وہ لوگ تھے جو سسپنڈ رہے اور ہماری ٹرمینیشن جا کے نائنٹی ایک نومبر میں ہوئی تو لہذا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ انویسٹیگیشن پرائیویٹ کی تو خام خیالی ہے مجھے صرف آپ سے سوال ہے مجھے لیگل فرٹنٹی سے سوال ہے مجھے لا انفورسمنٹ جنسی سے سوال ہے کہ مجھے بتائیے کہ کبھی ایف آئی آئر پرائیویٹ ہوتی ہے چودہ پندرہ انکواریاں تھی اس میں پانچ ایف آئی آر درج ہوئیں اور پانچوں کی پانچوں کوٹ میں پیش ہوئیں کوٹ میں کی ٹرائل ہوئی کوٹ میں وہ کیس کلوز ہوئے ان کی جٹیل بھی انشاءاللہ جی آئی ٹی کے پاس جائے گی اور فائنلی میں یہ کہوں گا کہ میں اس وقت نکلوں گا باہر جب جی آئی ٹی فولی سیڈسفائیڈ ہو جائے گی ہر وہ کیسٹن جو منی لانڈرنگ پہ ہے میں تھوڑی چیز مارز کر دوں کچھ کلیم کرتے رہے لوگ کوئی سیز کرتا ہے کوئی میمو گے بناتا ہے تو میں ایک ارز کر دوں کہ we are talking about money laundering money laundering case جس میں money laundering کی ٹریل کی بات ہو رہی ہے اور ویسے تو FIA نے سیکڑوں نکواریاں کی میری سپرویئن میں اسے مجھے نہیں پتا کون کون افسر ہوگا لہذا میں اپیل کروں گا آج جی آئی ٹی سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جی آئی ٹی کے سامنے پیچ آئے میں اس کو خود کرایا دینے کے لیے تیار ہوں باہر سے آئے اگر وہاں سے کسی کو لانے کی ضرور پڑے تو میں وہاں بھی مدد کر سکتا ہوں اگر کسی کے خلاف کوئی یہاں کیس ہے تو وہ بھی میں جی آئی ٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو جا کے سن لیں لیکن آج کے بعد جو میں کاغذہ دوں گا میرے حال ہے کسی کی کوئی بات کر رہے گا گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ میں اپنی قوم کے ساتھ انتصاف کر رہا ہوں میں اپنے پروفیشن کے ساتھ انتصاف کر رہا ہوں آج میں بسیت ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئیے پیش ہو رہا ہوں میں منسٹر سے نیچے آگیا ہوں آج میں اپنی پوری پوزیشن تھی جائے ہوں اور اس کے لیے میں صرف صرف اس چیز کو ڈیڈیکیٹ کروں گا آپ نے چیئرمین بلاول بٹو زرداری صاحب کو اور میرے کوچیئرمین یعنی پریزیڈن پاکستان پیبلز پارٹی آسفلی زرداری جنہوں نے مجھے اس بات کی انہوں نے مجھے اجازت دی اور کیونکہ میں پارٹی کا حصہ ہوں میں ڈسپلن کو مانتا ہوں انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ایڈیشن ڈی جی کے سی اے سے پیچ ہو جائیں اور آج کمز کم ہماری پارٹی کی جو وشم ہے بڑی صاف ظاہر ہے کہ آج اگر ایک افیشل چیز تھی وہ افیشل ہی جانا چاہیے ہم بھی بڑے نمبر بنا سکتے تھے میں ابھی ایک منیار سور کر لو میری جان میں آپ کے لئے حاضر ہوں حاضر ہوں میں میں نے دیکھا بہت سے سیاستدانوں کو اس پہ نمبر بناتے ہوئے میرا ایک ہی سوال ہے ان سے پہلے دن سے سپریم کورٹ سے لے کر آج تک صرف یہ میری رپورٹ ہی ہے اسی رپورٹ کی بنا پر بات کرتے ہیں میں حقیقہ پلیئر ہوں میں کرکٹ نہیں کھیلتا ہوں میرے گول ہوتے ہیں اور آج گول کر کر نکلوں گا لوگ کہتے تھے کہ وطن واپس نہیں آؤں گا اور دستاویزات سامنے رکھوں گا لیکن لوگ دیکھ لیں کہ میں ملک واپس آ گیا ہوں اور آج دو نئے خطوط جی آئی ٹی کیس سامنے رکھوں گا انہوں نے کہا کہ اس وقت کے صدر کو جو خط لکھے گئے وہ خط میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں جی آئی ٹی جب تک مطمئن نہیں ہو جاتی میں اس وقت تک کمرے سے باہر نہیں آؤں گا مزید دو دستاویزات بھی جی آئی ٹی میں پیش کر رہا ہوں یہ کہا گیا رحمان ملک کی جانت سے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جی آئی ٹی پراما کیس کی تحقیقات کے حوالے سے تشکیل دی گئی اس میں ایک اہم جو فریق ہیں ایک اہم کردار اور ایک اہم گواہی کی حیثیت سے رحمان ملک کو آج طلب کیا گیا تھا یہ وہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہی ہیں جس وقت سابق وزر داخلہ رحمان ملک اپنی رہائشگاہ سے روانہ ہو رہے تھے تیوڈیشل اکیڈمی پہنچنے کے لیے اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کے وقیل بھی موجود تھے